جس وجہ سے ڈاؤن دکھائی دیا پہلا فیج اور اب اس کے بعد دوسرا فیج جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ای بی ایم کی گھر بڑی نام نہیں مت پتر میں اور لوگوں میں تھوڑی سی پریشانی نیراشہ کچھ ایسے ووٹرز جو نہیں آ پائے نہیں آ رہے ہیں یہ سب کیا کارن ہے کیا کچھ آپ سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں راجیم جی اگر آپ پسچیو اتو پردیس کی بات کریں پرثم چرن پہ جیٹ آٹھ سیٹوں پہ چنا ہوا تھا اس میں سے 2019 میں تین سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تھی اور وہ تینوں سیٹیں بھی اس بار خطرے میں تھی وہ کہہ رانہ مزفرنگر اور پیلی بیت کی سیٹ تینوں کے الگ الگ کارن ہیں پیلی بیت کی سیٹ ہوا ہے ورون گاندھی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ خطرے میں ہے دوسرا مزفرنگر پہ سنجیر بالیان جو کیندری منتری ہیں ان کے خلاف تمام ورگ لگے ہوئے تھے بہت ساری پنچائے تھے آپ نے تھاگر سماج کی دیکھی تو پردیس میں جو چنا ہو رہا ہے وہ جاتی ایک ورگ ویسیس کا اس طرح کا چنا ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو جات لینڈ کہا جاتا لیکن جات اس بار تھوڑا سائلنٹ ہے اور یہاں پہ مورچہ اس بار تھاکور سماج لے رہا ہے لگاتار ان کی پنچائے تھے چل رہی ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے ایک تیاغیوں کا ویباد شروع ہوا تھا گوتم مودنگر نویڑا سے لے کے اس نے پورے پسیم اتر پردیس میں بہت پرواب دکھایا اور کہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ان کی بھی ناراض گیا اور لگاتار پنچائے چل رہی ہیں اور انہوں نے جہاں جہاں ان کو لگا کہ یہاں پہ ہمارا ووٹر جو ہے جا سکتا ہے تو انہوں نے اپنا ہی نردلی امیدوار کھڑا کر دیا اس کا ادھان ہم نے مزفرنگر پر دوسری سیٹوں پر بھی دیکھا ہے اب آج جو چنان چل رہا ہے جیسے کی پہ پہلے فیز میں بہت کم تھا اس کے تمام کارن گنائے گئے تھے کوئی موسم بتا رہے تھے کوئی لوگ بتا رہے تھے کہ بھئی سے دیکھیں یہ گنہ کی بیلٹ ہے یہاں پہ ابھی گنے کی کٹائی اور گنے کی بہائی چل رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہے میرا ماننا ہے کہ اس بار جو ہے چناؤں بہت تھڈا ہے اور چناؤں میں اتصاں دکھائی نہیں دے رہا ہے جیسے پہلے چناؤں میں ایک اتصاں دیکھتا تھا وہ اس چناؤں میں کہیں دور دور تک اتصاں نہیں ہے اور اس کا نقصان ستہ دھاری دل بھاجپا کو ہوتے ہوئے ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے اگر ہم ان سیٹوں کی بات کریں جہاں پہ آج چناؤں چل رہا ہے اس میں مکھے سیٹھ ہے باغپت کی باغپت کے چناؤں پہ باغپت کی سیٹھ پہ کوئی خاص اتصاں دکھائی نہیں دے رہا ہے جہن چودری ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی پتھنی کے ساتھ باغپت سے راستے لوگدل کے امیدوار چناؤں لڑ رہے ہیں وہ میرٹ میں اپنا مددان کر رہے ہیں تو سیٹھ کس کے حوالے آپ نے کر دی ہے کاریا کرتاؤں کے ساتھ خبریں یہ ہیں کہ کاریا کرتاؤں کے ساتھ جہنت نے کوئی ساموئی ایک میٹنگ نہیں لی ہے کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی ہے تو کاریا کرتا بھی اپنے حساب سے کام کر رہا ہے دوسرا دبی جوان میں خبریں اس پرکار کی بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس سارا اس پرکار کا ہوا تھا مزفرن نگر سیٹ پہ کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا امیدوار ہے اور راستری لوگدل کو سپورٹ کرنا ہے تو راستری لوگدل کے کاریا کرتا بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح کی خبریں تھی تو اس کے اُلٹ آج باغپت میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کاریا کرتا ہے وہ راستری لوگدل کے امیدوار کو اس پرکار سے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جس پرکار سے کیا جانا چاہیے اور وہ کاریا کرتا بھی کم گھر سے باہر نکل لیں اور ووٹر بھی کم گھر سے باہر نکل لیں اس کے علاوہ جو سب سے مہتپونر بھاگپت کی ویدان سبہ آتی ہے چھپرولی جو مانا جاتا ہے کہ راستی لوگدل کا گھڑ ہے وہاں پہ کوئی میٹنگ راستی لوگدل کے کاریا کرتاوں کی ادھیکاریوں کی نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ بھی اداسین بشکار کیا گیا ہے ان کے اپنے نظی مددیں ہیں تو یہ اگر راجیب جی اور تھوڑا بڑے پریپیکش میں آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس تھانی مددوں پہ چنا ہو رہا ہے یہاں پہ جو موڈی جی بھاسن دے رہے ہیں موڈی جی بات کر رہے ہیں یا راہل گاندی جی بات کر رہے ہیں ان مددوں پہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو پرباویت ہے جو مینی پیسٹوں میں حالانکہ دیا ہے کانگریس نے کہ ایک تو جاتی ہے جنگن نا کی جو بات کی ہوئی ہے اس پہ کہیں نے کہیں جو بسپا کا ووٹر ہے وہ ووٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسری جاتیوں میں بھی آرکشن کی بات ہے وہ بھی اس سے پرباویت ہے اور اس کی چرچہ جرور ہے دھراتل پہ کیونکہ یہ بہت پہلے بات ہو گئی ہے اب حال فیلال میں جو پردان منتری بیان دے رہے ہیں یا وپکس کے بڑے نیتہ بیان دے رہے ہیں وہ دھراتل تک اتنی تیجی سے نہیں پہنچ ہے لیکن یہ سب سے بڑا مددہ ہے جو دو تین چیزیں کانگریس نے اپنے مینی فیسٹوں میں لی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں اس ہی کی گوراٹ پسیو اتر پردیس میں دیکھی جا رہی ہے مکہ تے سب سے بڑا جو مددہ ہے جاتی ہے جنگرنہ کا جس کی جتنی جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی عصداری یہ معاملہ یہاں چل رہا ہے کہ ہماری سنکھیا زیادہ ہے اور ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا ہے دوسری چیز اگر آپ اس ایریا میں دیکھیں گے یہاں سے سب سے زیادہ لوگ کسانوں کے جو بچے ہیں وہ سینہ میں جاتے ہیں یا پھر وہ پولیس میں جاتے ہیں سینہ کی بھرتی میں لگ بھگ ان کی انٹری بند کر دی گئی ہے اگنی ویر کو یوزنا کو لا کے تو اس سے بہت زیادہ خواہ ہے یوہ اس کے علاوہ وہ ڈلی پولیس اور اتر پردیس میں ٹرائی کرتے ہیں وہاں پہ لگاتار پرچے ہو رہے ہیں پرکشائیں رد ہو رہی ہیں تو یوہ اس سے بہت خین ہے وہ بھی ایک مدہ ہے تیسرا مدہ جو سب سے بڑا یہاں ہے کسان ناراج ہے آپ جانتے ہیں لیکن کسان کا مدہ اس طرح سے نہیں چل رہا کہ جیسے ہونا چاہیے تھا اور تھوڑا سا جین چودری کے بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے سے بھی یہ مدہ تھوڑا سا کند پڑ گیا ہے لیکن یہ دو مدہ میں نے آپ کو گنایا ہے یہ بہت بڑیا چل رہا ہے اور کسان ہم اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو کانگریس نے اپنے مینی فیسٹوں میں لیا ہے کہ ہم جو ہے اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم ایم ایس پی کی گارنٹی دیں گے پورے دیس میں اس سے خالی پسی مطر پردیس ہی نہیں جو پورے دیس کا کسان ہے کہیں نے کہیں وہ اس کو لے کے اتسائیت ہے کیونکہ ایم ایم ایس پی مانگنے کے لیے ہی وہ دلی آیا تھا اور تیرہ مہینے دلی پڑا پڑا ہوا تھا وہ اور پردان مانتری نے ان کو اسی بات پر معافی مانگ کے بھیجا تھا کہ ہم ایم ایس پی پہ بیچار کریں گے اور ایک کامیٹی بنا دی گئی تھی اور اس کامیٹی نے آج تک کوئی ریپورٹ نہیں دی ہے تو کانگریس نے یہ مدہ اپنے مینی فیسٹوں میں لیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مینی فیسٹوں میں یہ مدہ ندارد ہے تو اس سے بھی کہیں نہیں کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو مجھے لگ رہا ہے کسانوں میں نقصان ہوتا دیکھ رہا ہے دوسرا ڈا لاز میں میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یہ تو ساری نیگٹیو بات ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اس ایریا میں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یوگی جی کی کانون ووستہ اچھی ہے اس لیے ہم باج پاکو ووٹ دے رہے ہیں اور دوسرا جو یوگی جی کا ہے کہ سات سال میں ان پر کوئی گمبیر عاروپ نہیں ہے اس لیے بھی ہم تھوڑا سا بھارتی جنتہ پرٹی کو ووٹ دے رہے ہیں موڈی جی کا جادو پسیم اتر پردیش میں نا کے برابر ہے میں یہ مان سکتا ہوں جو ہے وہ صاف کردی خاص کر پسیم اتر پردیش کی کی کن کن مدوں پر یہ چناؤں لڑے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو آپ بتا رہے ہیں کہ لوکل ہے ایک بات آپ یہاں اور بھی جوڑ رہے ہیں کہ بسپا کا ووٹر جاتی آدھاریت جنگرنا کی جو بات ہے اس پر ووٹ دے رہا ہے لیکن یہ کیا بسپا کے ووٹر انڈیا گھٹ بندھن کے طرف جا رہے ہیں یا بسپا کی طرف جا رہے ہیں ایک یہ سوال ہے ذرا اس کا جواب دے دیئے پھر اوما کان لکھیڑا صاحب کے پاس آتا ہوں یہ راجیو جی اگر آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ میرا ماننا یہ ہے حالانکہ ضروری نہیں ہے یہ چیز جو باقی لوگ اس سے سہمت ہونا ہو میرا ماننا یہ ہے کہ اخلیس اور مایواتی کی بہت اچھی سوسل انجننگ یہاں کئی سیٹوں ادھان بھی آپ کو دے دوں گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ کئی جگہ دو مسلم ہیں سمازوادی پارٹی اور بسپا کا بھی مسلم ہے تو وہاں پہ مسلم جیسے آپ سہارنپور کی بات کریں تو وہاں پہ کانگریس کا بھی مسلم ہے اور بہجن سماز پارٹی مایواتی کا بھی مسلم ہے تو ایسی استدھی میں تو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بھی بڑھ جائے گا دلیت بھی بڑھ جائے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کانڈیٹ جیت جائے گا لیکن مسلم کا جو ووٹ ہے وہ بھلی بسپا کا امیدوار مسلم ہو وہ ووٹ بٹ نہیں رہا ہے وہ جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کون سا کانڈیٹ سپا کا ہر آ رہا ہے کہ بسپا کا ہر آ رہا ہے وہ اس پہ جا رہا ہے وہاں پہ الیکشن ہونے سے ایک ہفتہ پہلے میٹنگ ہو گئی تھی سارنپور میں دیباد میں میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو کانڈیٹ یہاں پہ مضبوط ہیں دونوں جو لڑ رہے ہیں عمران جو ہیں وہ کانگریس سے لڑ رہے ہیں اور جو دوسرے جو ان کا نام میرے کو دھیان نہیں آ رہا وہ بسپا کے کانڈیٹ تھے تو بٹوارہ نہ ہو اس لیے مسلمانوں نے نین نے لیا کہ عمران کو جو ہے ہم ووٹ دیں گے اور باقی جو ہاتھی کا ووٹر تھا دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی دیکھنے کوئی مل رہی کہ مایا وطی کا جو فوکس ہے وہ اپنے ووٹ کو بچائے رکھنا اس کو اپنے ساتھ لے رکھنا کیونکہ وہ چاہتی ہیں مجھے لگتا ہے وہ فوکس کر رہی ہیں دو ہزار ستائیس پہ اپنے ویدان سبح چناؤں کے لیے تو اپنے ووٹ کو وہ سادے رکھنا چاہتی ہیں کیونکہ اگر ہم دو ہزار انیس کی بات کریں سماج وادی پارٹی بہوزن سماج پارٹی اور راستی لوگدل کا گھڑ بندن تھا اور جہاں جہاں گھڑ بندن میں بہوزن سماج پارٹی کا کنڈیٹ نہیں تھا وہاں مایابتی کا ووٹر بھارتی جنتہ پارٹی میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ سائیکل پہ یا نلکے پہ جانا اپنے آپ کو تھوڑا سہج محسوس نہیں کرتا اگر اس کو ہاتھی کے علاوہ کوئی دوسرا option ہوتا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی پہ چلا جاتا ہے لیکن اس بار اس کو سب جگہ ہاتھی دکھ رہا ہے تو وہ ہاتھی پہ جا رہا ہے اسی سے بھارتی جنتہ پارٹی میں تھوڑی سی سوگگاٹ ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھان ہمیں میرٹ پہ دیکھنے کو ملا ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ بسپا کے لوگوں کو تھوڑا سا اکسایا جائے ان کو ادھیک ووٹ ملیں تاکہ ووٹوں کا بٹوارہ ہو جائے لیکن مسلم اس بار کہیں بھی بٹتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے چاہے وہ امروہ ہو چاہے وہ میرٹ ہو چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہو بھا بھاگپت میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھاگپت بھی مسلم نیچے جو ہے ہو سکتا ہے کہیں دوسری جگہ ہو لیکن سماجبادی پارٹی کے ساتھ اکھٹا مسلمان بھاگپت پہ جا رہا ہے جبکہ امیدوار پنڈیت ہے شرما امیدوار ہے اور تمام مسلمان اس کو ووٹ کر رہا ہے تو اس بار سمیکھنڈ تھوڑے سے الگ ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ مائیواتی اور اکھیلیس کی سوچل انجننگ کئی جگہ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب جگہ اچھا کر رہے کئی جگہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے تو ایک حساب سے مائیواتی جو ہے کئی جگہ پہ دودھاری تلوار کی طرح کام کر رہی ہے لیکن اس میں پلڑا بھاری جو ہے مجھے یہ